میں سبی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو میں تھوڑا سا یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمارے سبی میں یونیورسٹریز کا بہت پرابلم ایون بلوچستان کی ایڈوکیشن کا بہت برا حال ہے کوئٹا کی یونیورسٹری کا تو بہت پرابلم ہے کہ ہم کوئٹا نہیں جا سکتے تو اتنی آپ کے پروگرام کے حوالے سے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ سبی میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں آپ جانا چاہتی ہیں آپ خود چاہتی ہیں کہ آپ کے علاقے میں بھی یونیورسٹری ہونی چاہیے جہاں پر کے بچیاں خاص طور پر جا اس لیے کہ میری اپنی چھوٹی بہنیں اور بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کو کوئٹا جانے کی فرمیشن نہیں ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے ہمیں بھی پردر ایڈوکیشن کے لیے بلکل صحیح بہت جائز اور بڑی نومل یہ بات ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈیمانڈ کرنا ایکسپیکٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ پل پل کیا جائے گا کتنے پور امید ہیں آپ اس بارے میں فرد صاحبہ دیکھیں ہم تو ہم نے تو اس پہ آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ تا دم مرگ ایک جد جد کا وہ کیا ہے کیا بات ہے گھوکڑتال تو نہیں ہے نہیں گھوکڑتال ہم پہلے مرلے میں پور امن رہیں گے اور اگر ہمارے مطالبے کو مزاق سمجھا گیا برائے مہربانی وہ کلا برادری نہ بنیے گا جتنے کسٹمرز ہیں جتنے کلائنٹس ہیں سب کو کوٹ لگا رہے ہوتے ہیں پہلے لوگ پولیس والوں سے ڈرتے تھے اب وہ وکیلوں سے ڈرنا شروع ہوگی نہیں بہت سمبولیکلی ایک دو کیسز ایسے ریپورٹ ہوئے ہوں گے لیکن پاکستان کی تاریخ میں جو اعتجاج ہے اس کی تاریخ ایسے ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ مانگے رہے ہو تو ماں جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی تو جو سٹیٹ ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جب ڈیمانڈ نہیں کرتے اور سٹرونگلی ڈیمانڈ نہیں کرتے تو تب مزاق سمجھا جاتا ہے سارے مطالبات کو ساری چیزوں کو اب اگر پورا من طریقے سے یہ ہو ہماری سٹیٹی یہ ہے کہ ہم تین ماہ تک پورا من رہیں گے اور پیسفلی ملیں گے ورنہ ورنہ جو ہے وہ تخت گرائے جائیں گے مہربانی کریں یہ کام بڑا پرانا ہوتا ہے یہ وہ کام ہے جو بڑا آرام سے ہم کرتے ہیں اچھا کتنا آپ سمجھتے ہیں پروسس ٹائم لگے گا اس میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے اس عمل میں تیکھیں انیشلی جیسے انان نے کہا ہے کہ ہم نے اسے بڑے پورا من طریقے سے ہمارے جتنے بھی علاقے میں جو لوگ ہیں جو ہمارے ممبران ہیں جو دانشور لوگ ہیں جو اس پہنچ میں ہیں کہ وہ اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں ہم ان تک پہنچ رہے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں تو میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ڈسٹرکس میں جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ 98% نے ہماری اس آواز کی اور ہماری اس تحریک کی حمایت کی ہے اس میں آپ اگر نازمین کے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اگر آپ MPS کے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اگر آپ MNS لیول پہ بھی کہیں اب ہم لوگ سارے مل کے اس تحریک کو پورا من طریقے سے جو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے پورا من طریقے سے صدر پاکستان تک اس کو لے کے جائیں گے وزیراعظم پاکستان تک لے کے جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن ان کو بھی جا کے اس چیز کی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کریں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ میڈل میٹرک کے بعد اپنی تعلیم کو آگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہمارے ہی بچے ہیں جو میڈل میٹرک سے آگے نہیں جاتے ہم نے اگر اپنے بچوں کو آکسفورڈ، ہاورڈ بغیرہ وغیرہ پڑھانا ہے تو ان کو کم از کم یہاں پہ تو یونیورسٹی دے دیں کہ وہ پڑھ سکیں آنے والا جو دور ہوگا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے ایک عام مزدور کا بچہ یونیورسٹی تک پہنچ سکے وہ بھی پروفیسر بن سکے وہ بھی ایک اچھا سائنٹسٹ جو ہے وہ بن سکے کوئیشن نہیں مارک نہیں ریز ہوگا کہ پھر مزدوری کون کریں گے چلیں اللہ خیر کرے گا لیکن ان کا بھی جو ہے اس میں حق ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ معاشرے میں اپنا بلکل حق ہے ہر انسان کو ترقی کے اور آگے زندگی میں آگے بڑھنے کے یکسام واقعوں کا ملنا ایک ایسا بنیادی حق ہے ہر انسان کا جسے ڈنائی نہیں کیا رہا سکتا جسے چیلنج نہیں کیا رہا سکتا جسے اسے چینہ نہیں جا سکتا یہاں پہ ایک بات جو میں اس کے ساتھ جو اگر آپ کے لئے ایڈ اپ کر دوں کہ ہمارا خالی کوسار یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں ہے ہم نے ایڈوکیشن پہ کام کرنا ہمارے علاقے میں بہت سارے پرائمری سکولز ہیں بہت ساری جگہ پہ سکولز ہیں وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں اور جہاں پہ ٹیچرز ہیں وہاں پہ بلڈنگز نہیں ہیں کیونکہ گزشتہ وہ زلزلے میں اتنا وہ نقصان ہو چکا ہے اور اگر آپ ایسے ہی جائیں ہائر سیکنڈری سکول میں کئی جگہ پہ امارتیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں تو وہاں پہ اسادزہ نہیں ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اسے پرائمری لیول پہ بھی اس کو آگے لے کے جانا ہے سیکنڈری لیول پہ بھی جہاں پہ ٹیچرز کی ضرورت ہے ہم لوگ اس سے ملیں گے تو پہلے آپ باقیدہ سیاست میں کیوں نہیں آجاتے کہ سیاست میں آگے بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا وہ کہتے غالب نے تو کہا تھا نا نکمہ کر دیا عشق نے کیا عشق نے کر دیا نکمہ ہم تو غالب این حالہ کہنا چاہیے یہ سیاست نے کر دیا نکمہ ہم ورنہ بندے تھے ہم پھرہ صاحبہ وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے بیز صاحب کی وہی مثال جب ہم نے اس کا تحیون کیا نا تو ہم نے ابتدا میں ایک نظم جو ہے وہ ازاد نظم وہ میں آپ کو چھوٹی سی پیرائے میں پیش کرنا چاہ رہا کہ اس میں یہ تھا ابتدا میں کہ کوسار ہے سیاحت اور صلاحیت کی دھرتی مگر اس میں بسنے والے لاکھوں مستقبل کے محفظ برسوں سے اعلیٰ تعلیمی محرومی کے مندر پڑھ رہے ہیں روشنی حاصل کر کے چند گھروں کی غلامی سے نجات ہے جوانوں کا خواب مگر کل اور آج کے تخت نشینوں نے ان کو تقسیم دی سوچیں کیا ہم عمر بر یوں ہی پسماندگی پسماندگی کھیلیں گے کب بچے ہمارے پروفیسر انجینئر ڈاکٹر بنیں گے آئیں بولیں آواز بلا کر کوسار یونیورسٹی حق ہمارا آئیں کرسی والوں سے پوچھیں تعلیم مانگنا جرم ہے کیا تو اس روشنی سے ہم نے فیوچر کا لائمان پہ کیا ہے میرا دل تارا میں نعرے لگم قدم بڑھاؤ ہم تبارے ساتھ ہماری تحریک ہے اس میں ہنان کا جو کردار ہے وہ جیسے تحریک پاکستان میں اقبال کا جو کردار تھا ہنان کا وہی کردار ہے اس تحریک پر بہت اچھا ہے اس پر اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اپنی مقصد کے حصول میں کامیابی ہو ایک چھوڑا سا بریک خبروں کے لئے نیو سٹوڈیو کی طرف پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کچن میں تلت کے ساتھ موسیقی